اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ظلہ خشاب کی تحصیل قائدہ باد میں واقعہ تاریخی مندر جن کو ام ٹیمپلز بھی کہا جاتا ہے ام شریف کے یہ مندر جن کی تعمیر ساتویں صدی اسوی سے نویں صدی اسوی کے درمیان میں ہوئی یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب پرسغیر کے اس علاقے میں ہندو کابل شاہی خاندان کی حکومت تھی آئی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ظلہ خشاب کے ان تاریخی مندروں کی جانب ام شریف کے گاؤں کے قریب سلسلہ کوہ نمک اور وادی سکے سر کے پہاڑی علاقہ کے درمیان یہ مندر واقعہ ہیں بلکل اسی طرح کے مندر ٹلہ جوکیاں اور کٹاس راج کلرکہار کے علاقے میں بھی موجود ہیں ظلہ خشاب کے اس علاقے میں یہاں پر یہ دو مندر ہیں ان کی ساتھ اور امارت کے متعلق اگر جانے کی کوشش کریں تو بڑا مندر جو ہے وہ پندرہ سے بیس میٹر بلند ہے ایک مربع نما پائے ستون پر اس کی تعمیر کی گئی ہے قابل شاہی دور میں تعمیر کی گئے ان منادر کو مربع نما پائے ستون پر تعمیر کیا گیا ہے اب اس بڑے مندر کی تی منزلیں باقی رہ گئی ہیں جہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر سیڑیاں ہیں باریک اور تنکو تاریخ سیڑیاں جن پر چڑھ کے آپ اس مندر کی چھت تک بھی جا سکتے ہیں اس بڑے مندر کی ایک اور خاص باجے بھی ہے کہ اس کو کشمیری مندروں کی طرح تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے بیرونی اطراح میں خوبصورت کشمیری طرح کے پھول اور نکاشی کی گئی ہے اینٹو کو آپ اور سے دیکھیں تو آپ کو کشمیری طرح کی نکاشی نظر آئے گی اس مندر کی مہراب بھی نکاشی دار ہے اسی مندر کے ساتھ ہی تقریباً پچھتر میٹر دور مغرب کی جانب ایک کھائی کی اوپر ایک چھوٹا مندر بھی واقعہ ہے ایک زمانے میں اس کے اندر بھی سیڑھیاں تھیں جس کے ذریعے آپ چڑھ کر مندر کی چھت تک پہنچ سکتے تھے مندر کی چھت پہ کھڑے ہو کہ ہم نے ایک اور خاص بات کا مشاہدہ کیا وہ یہ کہ ان دونوں مندروں کے اطراح میں اثار قدیمہ کا ایک خزانہ موجود ہے اگر اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے خیال میں یہاں سے پورے ایک گاؤں کی ایک شہر کی باقیات ہمیں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ قریبی پہاڑیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہاں پہ موجود تاریخی پتھروں کی امارتیں بھی نظر آئیں گی یہ آپ کے سامنے ایک امارت نظر آ رہی ہے جو قریبی پہاڑی چھوٹی پر واقعہ ہے بلکل اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی پر بھی اسی طرح کی ایک امارت موجود ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ مندر چھوٹیوں کے نشے میں واقعہ تھے اور قرب و جوار کی پہاڑی چھوٹیوں پر مختلف دفاعی چھوگیاں بنا کر ان مندروں اور ان کے ساتھ متصل گاؤں اور آبادی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چھوگیاں اور کلے بنائے گئے ہیں یہ درے بنائے گئے ہیں یہ آپ اپنی ویڈیو میں ملازہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو زوم کر کے آگے بڑھ کر دکھانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ہم ان کلے پر ان دروں پر ان دفاعی چھوکیوں پر پہنچ کر آپ کو ایکسکلیوزیو یہاں کی جو انفارمیشن ہے اور یہاں کی ویڈیو جو ہے وہ دکھائیں گے یہ ظلہ خوشاب کا وہ قیمتی اساسہ ہے جس کی کوئی قدر نہیں کی گئی اور حوادہ سے زمانہ نے ان مندروں کی حالت اب تر کر دی ہے ان مندروں کو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ دو مرتبہ وزٹ کیا لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ان مندروں کی جو نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے سادت ہے میں خوشاب سے تعلق رکھتا ہوں ہمیں بھی خود پر آنے کا اتفاق ہوا لیکن ہمارا خوشاب کا ایریا جس کو دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے اس میں ساری چیزیں پہاڑ دریا پھر اس کے بعد تھل کا ایریا ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس ایریا کو دیکھا جائے تو یہ کوئی گلگت کاغان اران کسی سے بھی کم نہیں ہے میرے نام محمد حسن خان ہے میں خوشاب سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ ہمارے خوشاب کے ایک بہت تاریخی مقام جہاں پہ ہم یہ کھڑے ہیں اور یہ واقعی کوئی گلگت کاغان اران سے کم جگہ نہیں آئی ہے میں سب کو یہاں دعوت دیتا ہوں کہ آنی یہاں پہ آئیں اور ہمارے خوشاب کے بہت زیادہ تاریخی مقامات ہیں یہ پاکستان میں اتنے اچھے مناظر ہیں اور خاص طور پہ خوشاب میں ہیں تو میں یہ گورنمنٹ سے گزارش کروں گا خدا کے لئے یہ ہمارے ڈسٹرک کے اتنے اچھے مناظر ہیں ان پر تھوڑا خرچ کرو اور ان کو ایسی جگہ بناو تاکہ آدمی یہاں کے جتنے بھی ہے قریبی قریبی جانے والے ہیں جو بھی ہیں وہ دور دراز نہ جائے یہاں سے آپ وادی احم شریف کا مکمل نظارہ کر سکتے ہیں ایک مندر کی چھت سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کچھ یہ دفاعی چوکی یہ پتھر کی بنی ہوئی امارت آپ کو نظر آئے گی اس کے احسار اب بھی موجود ہیں یہ تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اس کو مکمل طور پر دکھائیں گے اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ وادی احم شریف کی یہ تعذیب ہزاروں سال پرانی ہے یہاں پر قدیم ہندو آبادی تھی یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں بے عبدرخت ہیں ان کی نیچے اگر خدای کی جائے تو آپ کو پورے ایک گاؤں کے یا ایک شہر کے آثار برامد ہوں گے حکومت وقت کو چاہیے کہ یہاں پر آنے کے لیے راستوں کو بہتر کیا جائے تاکہ ٹورسٹ آسانی سے اس ایریا کو ایکسس کر سکیں اشاب شہر سے تقریباً پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کی مسافت پر یہ احم کے ٹیمبلز واقعہ ہیں جن پر پہنچنے کے لیے یہ آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں اب امید ہے کہ اس روڈ کو نیا کر دیا گیا ہے